بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کا ویلکم ہے جننس کچن میں آج ہمارے کچن میں اس طرح کا پلاؤ مزیدار سا اور اتنا آسان بن رہا ہے کہ کوئی بھی ٹینیجر گرل بھی بنا سکتی ہے جو ریسٹرنٹ آرام سے اس پلاؤ کو بنا سکتا ہے جو ہے وہ کوئی ٹینیجر گرل ہو ہوسٹل میں رہنے والی لڑکیاں ہو یا کوئی پردیس میں ہمارا بھائی ہو وہ بھی آرام سے بنا سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کی ریسپی کو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو یہاں پر ہم نے ایک پورا کپ جو ہے گی کا لیا اور ایک میڈیم پیار نے کاٹ لیا تھا اس طرح سے سلائسز میں اب جو پولاؤ ہے اس میں تھوڑا سا جو گی ہے وہ نکلا ہوا اچھا لگتا ہے اسی لئے ہم نے گی تھوڑا سا زیادہ استعمال کیا ہے اور یہاں پر ہم نے پیاس کا جو کلر ہے وہ دارک براؤن کرنا ہے تاکہ جو پولاؤ کا کلر وہ بھی اچھا ہے یہاں پر ہم نے ایک کپ دہی پیسا گرہ مسالہ ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ادھرک لہسن پیسٹ بھر کر شامل کیا ہے یہ ہری میرچ کا جو ہے پیسٹ ہم نے بنا کر فریز کیا ہوا آتا ہے تو وہ ہم نے ایڈ کر دیا ون ٹی سپون بھر کر یہ دیکھیں اور یہاں پر جو دہی ہے جو کپ میں لگا رہتا ہے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے وہ بھی ایڈ کر دیجئے گا زیادہ مت کیا کریں جس کو یہاں پر ٹی سپون ہمارے پاس سالٹ ہے نمک اور ون ٹی سپون بھر کر ہمارے پاس کالی مرچ پاودر ہے یہاں پر سارے پاودر ہی یوز ہوں گے انگریڈینٹس میں کوئی یہاں پر کھڑا مسالہ نہیں استعمال ہوگا یہاں پر پیسہ زیرا بھی ون ٹی سپون ایڈ کر کے ہم نے یہ دیکھیں پیاس کا کلر آپ دیکھ لیں اس میں میرینیٹ جو ہم نے کر رہے تھے جو مسالہ سا ریڈی کر رہے تھے کیا تھا وہ ایڈ کر دیا چکن اور اس کو اب ہم نے ڈھک کر پکانا ہے دیس منٹ کے لیے اور ہمارا مسالہ اس طریقے کا ہمارا چکن مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا پلاؤ کے لیے اگر ہم سارے کھڑے مسالے ہی ڈال دیں گے تو بریانی اور پلاؤ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا اس میں نہ لال مرچ جائے گی نہ کوئی دوسرا انگریڈینٹ جائے گا تو یہاں پر ہم نے فنگر چپس میں جو ہے پوٹیٹو کاٹ لیے تھے اور نہ ہم اس میں کوئی شاشے جو مسالے باہر سے ملتے ہیں جیسے پلاؤ کا مسالہ بریانی کا ڈیفرنٹ کمپریز کا وہ بھی نہیں یوز کریں گے اب ہم نے آلو کو دو منٹ کے لیے پکا لیا تھا اس طرح کے سے ہی اور اس کے بعد ہم نے جتنے چاول لیا ہے اس کے حساب سے ہم نے پانی آٹ کرنا ہے اگر آپ نے ایک کپ چاول لیا ہے تو آپ دو کپ اور اگر پانی ڈالیں گے اور اگر آپ نے دو کپ چاول لیا ہے تو چار کپ آپ پانی شامل کر دیں گے اس طریقے سے اب ہم نے اس کو وائل آنے تک پکانا ہے ڈھک کر پکا لیں یا ویسے آپ پاس کرے ہو کر پکا لیں آپ نے وائل آنے تک یہ دیکھیں وائل آ رہے ہیں اور آپ نے اس کو اس طریقے سے پکانا بہت مزیدار استان سا پلاؤ ہے اور ڈیفرنٹ ہے ہم نے اس کو جنگلی پلاؤ کا تھا ہم اس کو جنگلی پلاؤ کا نام دیتے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ڈیفرنٹ ریسپ ہے یہاں پر ہم نے ٹوٹا چاول لیے ہیں یہ چاول بھی کھلے کھلے رہیں گے کوئی بھی خراب نہیں ہوگا یہ ٹوٹا لگتا ہی نہیں ہے جب آپ بنائیں گے تو بہت مزیدار سے بن جائیں گے اب ہم نے چاول ایڈ کر دی ہیں بھی گوئے ہوئے تھے دس منٹ پہلے سے ہی اب ہم نے ٹوٹا چاول کی بھی ایک لوجک ہے جو یوز کی ہے کچھ لوگوں کے پاس حابہ چاول نہیں ہوتے وہ ٹوٹا چاول بھی بنا سکتے ہیں اس میں کوئی بڑا ایشیو نہیں ہے چاول کا ٹیسٹ ویسا ہی مزیدار آئے گا اور یہاں پر ہم نے کباب بھی ایڈ کر دیا تھے کیمے کے کباب اگر آپ نے اس کی ریسپی دیکھنی ہے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں چکن بھی ایڈ کیا اور پوٹیٹو فرائز بھی ہم نے ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم نے اس کو پکا لینا ہے تاکہ پانی جو ہے خوشک ہو جائے نہ ہونے کے برابر ہو جائے پھر ہم اس کو دم دیں گے اور ہمارا پلاؤ ریڈی ہو جائے گا دیکھیں آپ کتنا جھٹ پٹ اور آسان پانچ منٹ میں ہمارا پلاؤ ہے اس کا جو پانی وہ خوشک ہو گیا تھا اب ہم نے مزید اسے پانچ منٹ کے لیے دم دینا ہے اور ہمارا پلاؤ ریڈی ہو جائے گا آپ کے پاس دوسری کوئی ویڈیز آپ ڈالنا چاہے جو آپ کو پسند ہیں یہ آویلیبل ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو یہ ایسی ریسپی بتائیے کہ جھٹ پٹ بنا بھی سکتے ہیں چیزیں بھی آپ اپنی مرضی سے آیڈ کر سکتے ہیں گھر میں اور یہ سب کچھ ہی گھر میں آویلیبل ہوتا ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارا جو ہے پلاؤ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگیں یہ ایسی ریسپی ہے کہ آپ کو کوئی بھی سچ چیز باہر سے نہیں لانی پڑے گی تو سارے مسالے بھی اب آپ دیکھیں لال مرش بھی ہم نے اس میں ایڈ نہیں کی کوئی گھرہ مسالہ ایڈ نہیں کیا سارے پیسے ہوئے مسالے پیسے ہوئے انگریڈنٹس ایڈ کی ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو لازمی لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لازمی شیئر کر دیا کریں تو مجھے دیجئے اجازت اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ